خلافت بنو امیہ محترم ناظرین کرام آج کی اس نشست کے اندر نظام حکمرانی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں گے کہ اسلام کے اندر نظام حکمرانی کیسی ہو بطور خاص ملوکیت اور باتشاہت کیا اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے جیسا کی اس پر اعتراض کیا جاتا ہے بطور خاص دور حاضر کی کچھ تنظیموں کی جانب سے اس سے پہلے تاریخ میں آپ کو اس نظام پر کسی کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں ملے گا بہت سارے لوگوں نے نظام حکمرانی پر کتابیں لکھی ہیں چاہے وہ علامہ ماوردی ہو چاہے وہ علامہ ابن تھہیمیہ ہو علامہ ابن خلدون ہو اور بہت سارے محققین اور علماء اور فقہانے احکام حکمرانی کے تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن اس نظام پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں گیا بلکہ سب کے یہاں یہی رہا ہے کہ اسلام میں دو ہی طریقہ مشروع ہے یا تو وہ سورائی نظام ہو یا تو حکم بالغلبہ ہو دونوں کو مسلمانوں نے قبول کیا ہے اور اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے دور حاضر کے اندر جو تنظیمیں پیدا ہوئیں بطور خاص 1928 کے اندر مصر میں اخوان المسلمون جماعت اور اسی طریقے سے بر سگیر کے اندر 1941 میں جماعت اسلامی نام کی تنظیم اور پھر اس سے پیدا ہونے والی دوسری ایسی تنظیمیں جو تکفیر پر قائم ہیں جو موجودہ وقت ہے کہ تمام نظاموں کو اپنے تکفیر کے زد میں لاتے ہیں اور تمام حکام کی وہ تکفیر کرتے ہیں یہ چیز آپ کو حسن منہ کی کتابوں میں مل جائے گی سید کتب کی کتابوں میں مل جائے گی سید مودودی کی کتابوں میں مل جائے گی اور جنہوں نے ان لوگوں سے مسائل کو اخص کیا اور ان لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی وہاں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی ان کے یہاں خلافت راستہ کے بعد آج تک کوئی اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہوا بلکہ سید کتب مودودی اور اس طرح کے دوسرے لوگوں نے جاہلیت کا دور قائد دیا کہ خلافت راستہ کے بعد جاہلی نظام دوبارہ چل پڑا جو آج تک جاری ہے اور آج تک مسلمانوں کو شریعت کے مطابق نظام حکمرانی نہیں مل سکا حتیٰ کی سید کتب نے تو سیخین کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت پر بھی اتراز کیا کہ وہ ایک فجوہ تھا یعنی جو کی خلفاء راشدین میں شمار ہوتے ہیں خلیفہ سوم ہیں ان کی خلافت کو بھی وہ درست نہیں مانتے اس سے پہلے جیسا کہ میں نے بتلایا یہ آج کی یہ سب خارجی ذہن کے لوگ ہیں جس طرح سے خوارج نے حضرت علی کے دور میں جو پیدا ہوئے اور پھر یکے بعد دیگرے بنو میہ کے دور میں اباسی دور میں سر اٹھاتے رہے وہ جو نظریہ رکھتے تھے اپنے وقت کے جو حکام ہوتے ان کی تکفیر کا نظریہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نظام کو نہیں قائم کرتے ہیں اور پھر اس مددے کو لے کر کے اس نظریہ کو لے کر کے یہ تکفیر کرتے تھے بلکل وہی نظریہ موجودہ دور میں ان تنظیموں کا ہے ورنہ اس سے پہلے کسی نے کسی کی تکفیر نہیں کی ہے اچھا آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ اپنے خواہشاتیں نفس پر عمل کرتے ہیں جو ان کا محبوب اس کو اچھا سمجھ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بلکل صحیح ہے آپ دیکھیں میں مثال پیش کرتا ہوں ایک خوانیوں کے اندر ایک بہت بڑے عالم جنہیں وہ مانتے ہیں یوسف کرزاوی جن کا انتقال ہو گیا انہوں نے صاف لکھا کہ موجودہ دور میں صرف دو ہی حکومتیں ہیں جو اسلام کے نظام پر قائم ہیں ایک ایران میں برپا ہونے والی انخلابی حکومت جو انیس سو انیاسی میں قائم ہوئی تھی خمینی کے بدست اور دوسرا سودان کے اندر جسے حسن تورابی نے قائم کیا تھا بتائیے آپ دونوں کے باہرے میں جا کے پڑھ لیں تو چاہے وہ حسن تورابی ہو یا وہ خمینی ہو اب دونوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ دونوں کا اسلامی نظریہ کیا ہے یا ان کے نظام حکمرانی کی خد و خال کیا ہیں یہ دونوں کے اندر الہات سے لے کر کے صحابے کرام کے خلاف امہات المومنین کے خلاف کیا کیا بززبانی پائی جاتی ہے حتی کی حسن تورابی نے تو اسلامی شاعر کا مزاک اڑایا ہے تو یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ بھی حکومت جو غلبہ کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے سوڈان میں بھی فوجی انقلاب کے ذریعے سے حکومت قائم ہوئی اور ایران میں بھی انقلاب کے ذریعے سے حکومت قائم ہوئی خونی بغاوت کے ذریعے سے قائم ہوئی لیکن چونکہ ان کے نظریہ کے مطابق ہے اس لئے دونوں اسلامی ہو گئے بلکہ سید مدود نے توئی جگہ سراحت کی ہے کہ ایران کے اندر جو انقلابی حکومت قائم ہوئی ہے کاس وہی حکومت ہمارے ہاں قائم ہو جاتی لیکن ان کا حال کیا تھا جمہوریت کو پہلے یہ حرام کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب پاکستان میں منتقل ہو جاتے ہیں تو وہاں جائز ہو جاتی حد تک یہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں اور ایک شیعہ عورت کے لیے یہ کمپیننگ کرتے ہیں اور اس کو ملک کا حاکم بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دوسری طرف یہ حالت ہے ان لوگوں کی اور دوسری طرف صحابہ کرام کے دور کو یہ لوگ کہتے ہیں جائلی دور ہے تو یہ سب خارجی تنظیمیں ہیں جس طرح سے مرور زمانہ کے ساتھ خوارج اٹھتے رہے اور انہوں نے اپنے دور کے حکمرانوں کی تکفیر کی اور اسی تکفیر کی بنیاد پر انہوں نے خروج اور بغاوت کیا اسی طرز کی یہ تنظیمیں بھی ہیں جنہوں نے اس طرح کی نظریہ بنائے کہ خلافت راشدہ کے بعد کوئی نظام حکمرانی اسلامی تھا ہی نہیں ایسا اور ویسا یہ لوگ بہت بلند بانگ دعوے کریں گے لیکن اگر ان کا طرز آپ دیکھیں گے تو بالکل جو ہے سریعت کے خلاف جگہ جگہ آپ کو ملے گا چنانچہ آپ دیکھئے سید مدودی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا جو نظام تھا وہ آخری تھا اور قطعی طور پر ختم ہو گیا خلافت کی جگہ اس کے بعد شاہی خانوادوں نے لے لی اور مسلمانوں کو اس کے بعد آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی حضرت معاویہ کے محامد و مناقب اپنی جگہ لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا اس کے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح غلط کے میعار کو خطرے میں ڈال لیں نعوذ باللہ یعنی آج ہم اپنی عقل سے صحیح اور غلط کا میعار قائم کر لیں بلا سوچے سمجھے چاہے وہ شرعی اعتبار سے درست ہو یا ندرست ہو اور پھر ہم اسی کو میعار بنا کر کے کہیں صحابہ پر ہم محاکمہ کرنے لیں یہ آج کے ان صرفرے قسم کے لوگوں کی ذہنیت ہے لیکن جب ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی نظام حکمرانی بلکل بدل گئی یک سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھئی لوگ وہی ہیں اور سارے لوگ جن کو حکومت چلانی ہے سب وہی صحابہ ہیں تعوین ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اعتراض کرنے پر انہوں نے ایک دوسری جگہ لکھا کہ خلافت راجدہ کے بعد جو تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی تبدیلی نہیں تھی یعنی دستور اور نظام کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ اشخاص وافرات کی تبدیلی تھی ملک کا قانون وہی رہا حکومت کا دستور وہی رہا تازیرات خدا کی قائم کی ہوئی تھی حدود اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے تھے جائدادیں قرآن کے بنائی ہوئے تھے اور قرآن کی قائدے کے مطابق ہی تقسیم ہوتی تھی صرف نظام کے چلانے والے افراد میں یہ تبدیلی ضرور ہو گئی تھی کہ وہ صدیق اکبر اور فاروق آزم کی طرح متقی اور خدا ترس نہ تھے تاہم ان میں سے کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ خدا کے قانون کی جگہ اپنا قانون چلا ہوئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب دستور وہی ہے قانون وہی ہے حدود اور تازیرات قائم ہو رہے ہیں اور میراز قرآن کے مطابق تقسیم ہو رہی ہے فرق کیا ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں بات کے لوگ پہلے کی طرح نہیں رہ گئے تو یہ خیرن یہ تو قرآن حدیث میں ایسا بالکل آیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں جب مانتے ہیں ایک طرف تو دوسری طرف ہم کیوں اس کو کہتے ہیں کہ وہ جائلی حکومت ہے جب نظام وہی ہے قانون وہی ہے دستور وہی ہے حدود نافذ کیے جا رہے ہیں ساری چیزیں ہیں تو ہم اس کو جاہلی نظام کیوں کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ انہوں نے خلافت و ملوکیت کے اندر خاص طور سے عموی اور عباسی دور کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے والے مسلمان تھے یعنی چاہے عموی دور ہو یا عباسی دور ہو حکومت کو چلانے والے مسلمان تھے جو اسلام اور اس کے قانون کو مانتے تھے کتاب اللہ اور سنت الرسول کے حجت ہونے کا انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا عام معاملات ان کی حکومت میں شریعت ہی کے مطابق انجام پاتے تھے سوال یہ ہے کہ جب بات کے زمانے میں خصوصاً عموی دور میں جب سارے دستور وہی تھے جو خلافت راجدہ میں تھے صرف افراد کا بدلاؤ تھا تو پھر دور عموی کی مضمت کیوں اور اس کو ملوکیت کہہ کر کے اس کی مضمت اور اس کو بدنام کیوں کیا جاتا ہے تو میں نے جیسا کہ کہا یہ اپنے خواہشات نفس پر چلتے ہیں جتنی بھی اس طریقی تنظیمیں آپ کو ملیں گی یہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق فتوے صادر کرتے ہیں اور یہ سب سید کتب اور سید مودودی کی لیٹریچر کے دلدادے ہیں انہی لوگوں کی کتابوں میں اس طریقی چیزیں ملتی ہیں کہ اسلامی تاریخ کو اسلامی ادوار کو اور خاص طور سے اس میں جو سنہری دور ہے جو خیر القرون کا زمانہ ہے اس کو جائلی کہنا جائلی سے تعبیر کرنا اور یہ کی اسلامی نظام کا بلکل خاتمہ ہو گیا تھا اس طریقی چیزیں تو یہ اس سے پہلے آپ کو نہیں ملے گا انہی لوگوں نے ایسی بات کہی ہے اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ بات کی جو ادوار تھے خاص طور سے بن امیہ کا جو دور تھا ملوکیت کا دور تھا اس سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ ہم چاہیں خلافت بولیں ملوکیت بولیں حاکمیت بولیں امارت بولیں امامت بولیں یہ سارے استلاحات نظام حکمرانی کیلئے استعمال کیا جاتے ہیں چاہے وہ امارت ہو امامت ہو چاہے وہ خلافت ہو یا ملوکیت ہو یا حاکمیت ہو یہ سب نظام حکمرانی کے لئے کتاب و سنت کے اندر آپ کو ملیں گے استعمال کیے گئے یہ سارے استلاحات اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اسطلاح استعمال کریں حاکم وقت کے لئے آپ اسے کچھ بھی کہیں آپ اسے سلطان کہیں آپ اسے خلیفہ کہیں آپ اسے ملک کہیں آپ اسے امیر کہیں آپ اسے حاکم کہیں آپ اسے امام کہیں آپ کچھ بھی کہیں کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا اسطلاح کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اصل کیا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے وہ نظام چلاتا کیسے ہے کیا وہ شریعت کے مطابق نظام چلا رہا ہے کیا اس کے زمانے میں جو عدالتیں ہیں وہاں پر کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں کیا اس کے زمانے میں بیت المال کا نظام قائم ہے زکاة کی اصولی ہو رہی ہے میراس قرآن کے مطابق تقسیم ہو رہے ہیں خدود قصاص اور تازیرات کا نفاظ ہو رہا ہے اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ خواہ کچھ بھی ہو چاہے وہ شرائیت کی بنیاد پر خلیفہ بنا ہو یا وہ غلبہ کے طور پر حاکم بنا ہو وہ نظام حکمرانی درست ہوگا اور یہی اسلام کی تاریخ میں ہوا ہے مثال کے طور پر آپ کسی کو بالاتفاق شرائیت کے ساتھ خلیفہ چن لیں خلیفہ متعین کر دیں لیکن اس کی طرز حکمرانی ٹھیک نہ ہو اس کا نظام درست نہ ہو وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کروا ہے عدالتوں کے اندر اس کے یہاں کتاب و سنت کے واضح نصوص کو چھوڑ کر کے اپنی خانہ ساس شریعت کے مطابق فیصلے کیے جائیں حدود کے ساتھ تازیرات کے اندر جو شریعت کے اندر احکام وارد ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر کے کسی دوسری نظام کے مطابق فیصلے کیے جائیں اس کی نظام حکمرانی کے اندر میراس اور زکاة کا کوئی نظم نہ ہو تو پھر آخر کیسے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں حالانکہ وہ سورائی ہے لیکن ایک غلبہ کے ذریعے سے حاکم بنتا ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سوریت کے مطابق درست حاکم ہوگا تو اصل جو مقصود ہے وہ عمل ہے کہ وہ حاکم کرتا کیسے ہے نظام حکمرانی کو چلاتا کیسے ہے نام اور اسطلاح سے نہیں ہوگا یہ آپ کہہ دیں کہ خلافت راجدہ ختم اس کے بعد ملوکیت کا دور سروع ہوا جو کی جاہلی دور تھا ایسا تھا اور وہ ایسا تھا ہم اگر ملوکیت مان لیتے ہیں تو دراصل ملوکیت اور بادشاہت کہہ کر کے موجودہ دور میں خاص طور سے آپ کو پچھلے ادوار میں نہیں ملے گا ماضی میں ایسا کچھ نہیں ملے گا ان لوگوں نے بہت بدنام کیا ہے اس اسطلاح کو اور یہ بھی ان کے خواہش کے مطابق ہے یہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے لئے کچھ مقصود لوگوں پر فٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ملوکیت کے لفظ کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بنو میہ کے لئے عام طور سے استعمال کرتے ہیں فوراں ذہن لوگوں کا بنو میہ پہ جاتا ہے اور خاص طور سے موجودہ دور میں جو خلیج کے اندر جو حکمرانی ہے جو حکومتیں ہیں جسے سعودی کی حکومت ہے اور دوسری ملکے ان پر لوگوں کا ذہن جاتا ہے اور پھر اس کی مضمت کرتے ہیں ان کے جو ٹارگٹ ہوتے ہیں ان کی مضمت کرتے ہیں وہیں پر آپ دیکھیں انقلاب اور فساد اور خونی فساد کے ذریعے سے حکمرانی قائم ہوتی ہے اور اس کو اسلامی نظام اور اسلامی دستور یہ لوگ کہتے ہیں یہودیوں کی بنائی ہوئے دستور کے مطابق مصر میں حکومت قائم ہوتی ہے اور اس کو امام وقت مان لیتے ہیں اور اس کو ایک دم خلافت مان لیتے ہیں اب بتائیں ان کے یہاں جو آخری سلطنت آپ کہلیں ترکی سلطنت کیا وہ موروسی نہیں تھی اور کیا ترکی سلطنت کے اندر دنیا بھر کے خرافات شرک و بیدات نہیں پائے جاتے تھے حتیٰ کہ وضعی قوانین وضعی دستور بھی پائے جاتے تھے اور بہت سارے خلاف شرع کام پائے جاتے تھے بلکل الگ تھے اسلام سے بلکل متضاد تھے لیکن پھر بھی ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اس کا احیاء چاہتے ہیں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی ونیس سو چوبیس کی اندر ہم اس کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں بھئی آپ کیوں نہیں جو ہے خلافت ون ومیہ قائم کرنا چاہتے ہو جو کی تمام شرک و بیدات سے پاک تھی اس وقت صحابہ تابین تبہ تابین موجود تھے نظام حکمرانی صحابہ کے ہاتھ میں تھی تابین اور تبہ تابین کے ہاتھ میں تھی وہ لوگ نہیں پسند ہیں آپ کو ان کو تو آپ جاہلی قرار دے رہے ہیں لیکن سو دو سو سال پہلے جو ترکی کی خلافت تھی جہاں پر شرک و بیدات عام تھے جنہوں نے صرف دنیا بھر میں مزارات بنائے اور تصور کو پھیل آیا ان کی جو ہے آپ خلافت کا یہاں چاہتے ہیں کہ وہ محروسی نہیں تھی چھ سو سال تک ایکے بعد دیگرے باپ بیٹے بنتے نہیں آئے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں اس طرح کی تنظیمیں اور اس طرح کے سرفر زہن کے لوگ خارجی زہن کے لوگ لفظ ملوکیت کو بہت زیادہ بدنام کرتے ہیں اور ملوکیت بول کر کے یہ کچھ خاص لوگوں کو مراد لیتے ہیں خاص حکومتوں کو مراد لیتے ہیں حالانکہ وہ حکومتیں اور وہ نظام شریعت کے راستے پر چل رہی ہوتی ہیں وہاں جو مذکورہ چیزیں یا جو بنیادی چیزیں مطلوب ہوتی ہیں اسلامی حکومت کے لیے وہ ساری چیزیں وہاں باطم موجود ہوتی ہیں پھر بھی وہی ان کو ٹارگٹ ہوتے ہیں لیکن جو ان کے محبوب ہوتے ہیں وہ خواہ کتنی کیوں نہ گئی گزرے ہوں ان کو یہ لوگ بادساہ عادل کہتے ہیں اور ان کے نزدیک وہ مسلمان حاکم یا خلیفہ وقت وہ سب کچھ کہنے کے لیے راضی ہیں اس کے خلاف یہ ایک لحظ برداس نہیں کر سکتے اور نہ وہ اس کو اس زمرے میں لاتے ہیں آپ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بارہ خلفہ کا ذکر کیا ہے کہ اسلام اس وقت تک مضبوط رہے گا کامیاب رہے گا جب تک بارہ خلیفہ رہیں گے لا يزال الاسلام منصوراً الہ اسن اشرا خلیفتاً اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو خلفہ راشدین کے علاوہ آپ کو وہ سارے خلفہ کہاں سے ملیں گے انہی بنو امیہ کے ہیں اور گویا اس طرح سے یہ منصور سلے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور جیسا کی میں نے بتلایا اسلام کی تاریخ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ بنو امیہ کی خلافت کو کسی نے ٹارگٹ کیا ہو ہاں روافیس کی بات الگ ہے جو دسمنانے صحابہ ہیں جنہوں نے صحابہ کے درمیان دو فریق قائم کیا خیر القرون کے لوگوں کے درمیان دو فریق بنا کر کے ایک کی طرف داری کی جھوٹھی اور دوسرے کو دسمن بنا کر کے کھڑا کر دیا یعنی حاشمی خاندان کی طرف داری کر کے اور ان کو اوج سوریہ پر پہنچا دیا جبکہ بنو امیہ کی مخالفت کر کے ان کو تحت سرہ میں ڈال دیا اور دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دسمن ثابت کرنے کی کوشش کی حالانکہ تاریخ میں آپ کو ایسا کچھ نہیں ملے گا کہ دونوں آپس میں ایک دوسمن تھے بلکہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے دونوں ایک دوسرے کے شریکہ کار تھے یہ الگ بات ہے کہ بنو امیہ کے لوگ نظام حکمرانی میں چونکہ پہلے سے معروف تھے دور جاہلیت ہی سے وہ نظام حکمرانی میں معروف تھے جنگ و جدال میں معروف تھے اس لئے اسلام میں بھی انہوں نے نمائع کارنامہ انجام دیئے آپ دیکھیں گے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ لیں آپ کو بڑے بڑے عہدوں پر جسے گورنڈری کا عہدہ ہوا اور جو نظام حکمرانی ہے یا جنگ و جدال کے میدان میں آپ کو بنو امیہ کے لوگ دیکھیں گے خلافت راشدہ میں چیم بکر کا دور ہو عمر کا دور ہو عثمان کا دور ہو خلافت راشدہ میں بھی آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے تو ان کا اپنا میدان تھا اور اسی لیے انہوں نے بعد میں بھی حکومت کے اندر چونکہ یہی لوگ سب سے زیادہ تھے اور اسی لیے جب بعد میں اختلاف ہوا حضرت علی کے دور میں اور حضرت معاویہ نے جب اختلافات کو ختم کر دیا سلح کی روشنی میں اور بیس سال تک بڑے حمن و سانتی کے ساتھ حکومت کی تو آپ نے اپنے بعد وہی خدشہ دوبارہ ظاہر گیا لوگوں نے مسورہ دیا کہ بنو امیہ ہی میں سے کسی کو جس پر سارے لوگ اتفاق کر سکے بنایا جائے ورنہ وہ سارے اختلافات پھر دوبارہ سور ہو جائیں گے اور اسی بنیاد پر یزید بن معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا لوگوں نے مسلحتیں دیکھی تھی دین کی شریعت کی مسلمانوں کی جان اور مال کی تاکہ لوگوں کے اندر اتفاق رہے اور ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ خانہ جنگی میں اپتلا ہو جائیں تو صحابہ کرام تمام طرح کی مسلحتوں کو سمجھ کر فیصلے کیا کرتے تھے اور آج ہم صحابہ کے درمیان ثابت کرتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑتے تھے اختلاف رکھتے تھے کوئی ان کی ہاں ذاتی رنجس نہیں تھی انشاءاللہ اگلی نسیست میں ہم اسی بات کو مزید تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ